ہلو مائی ڈیئر فرینز آپ سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہوں گے لڈو گوپال کے کرپا سے دیکھئے آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا سا تھالپوس یا کور ٹیول کور آپ جس کے لئے بھی یوج کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی آسان بنانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے فلاور جیسا یہ ڈیجائن بنایا ہے بہت ہی پیارا دکھ رہا ہے تو اس کا میں میجرمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کتنا ہے یہ ہے چھوٹا سا مطلب چھوٹا سا تھالی میں آپ کور کر سکتے ہو یا پھر فلاور پوٹ آپ رکھو گے اس کے لئے آپ کو یوج ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ چودہ انچ ہے ٹھیک ہے یہ چودہ انچ کا ہے اور بہت ہی آسان ہے بنانا تو اس کو چلیے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے آپ انجوائے کرتے ہیں تو پلیز میرا چینل کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں چلیے اب میں بتاتی ہوں کیسے بنانا ہے دیکھیں میں نے دو کلر کا اون لیا ہے بلو اور میرون اور یہ دیکھیں میرا کروسیا ہک دس نمبر کا ہے تو آپ کسی بھی سائج کا کروسیا ہک لے سکتے ہیں اور یہ جو اون ہے میرا یہ ہے تین پلائی کا تو سب سے پہلے میں میرون کلر لوں گے اس سے میں چین بنا لوں گی ایک دو تین تو یہ میرا دو چین ہوا کانٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک دو تین تین میں نے اور بنایا توٹل میں نے پانچ بنایا چین اب اس کو میں میجک سرکل بنا لوں گے اس کا سرکل بنا لوں گے میں اس طرح سے جوائنٹ کر کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چین بنایا کہ ایک ڈبل گروسیا ہو جائے گا اس میں دو چین اور بناؤں گے تو ٹوٹل پانچ چین بنا کے پھر اس میں ایک ڈبل گروسیا ہمیں بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ پھر میں دو چین بناؤں گے اور ایک اس میں ڈبل گروسیا بناؤں گے پھر دو چین بناؤں گے اور ایک ڈبل گروسیا بناؤں گے تو اسی طرح ہمیں ٹوٹل ایلیون بنانا ہے دیکھیں ایک دو تین چار ہمارا ہو گیا تو ایلیون بنانا ہے میں بنا کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایلیون میں نے بنا لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دو چین بنائیں گے اور یہ جو ہم نے پانچ چین بنائے تھا تو ایک دو تیسرے والے میں ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیج لائک کریں سبسکرائب کریں تب ہی آپ کے پاس میرا اور نیا ویڈیو آئے گا کچھ بھی اگر آپ کو سکھنے کے لیے ملے تو آپ پلیج لائک کریں اب دیکھیں یہاں پہ میں کیا کروں گی کہ تین چین بنا لوں گی اور پھر اس میں دو دبل کرو سے بنائوں گی جہاں پہ دو چین بنایا ہے وہاں پہ ہم دو دبل کرو سے کر لیں گے اب یہاں پہ ایک چین بنائیں گے پھر اس میں ہم ایک دبل کرو سے کریں گے دبل کرو سے کے اوپر دبل کرو سے کریں گے دیکھیں یہ وہاں اس کے اوپر میں نے یہ دیکھے دبل کرو سے کیا اب یہ جو چین ہے اس میں ہم دو دبل کرو سے کریں گے اور یہ دو ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہاں پہ ایک تھا اس کے اوپر تین ہمارا بنا ہے اب یہاں پہ پھر سے ایک چین بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دبل کرو سے کے اوپر ایک دبل کرو سے کر لیں گے پھر دو اس میں کر لیں گے تو یہ رونڈ ہمارا ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا اگلے رونڈ میں پھر دکھاتے ہوں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں اس طرح سے ہمیں بن کر رہا ہے یہاں پہ ایک چین بنانی ہے پھر تین ڈبل کرو سے یہ دیکھیں یہ رونڈ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ یہاں پہ پھر سے ایک چین ہم بنا لیں گے اور اس کو یہ جو ہم نے تین چین بنایا ہے یہ سب سے اوپے والے چین میں ہم اس کو جوائنٹ کر لیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک چین بنا کے ہم یہ کلر کر کر لیں گے اگر آپ کو لگے تو آپ ایک ہی کلر سے بھی بنا سکتے ہیں دو کلر نہیں یوج کیجئے اگر آپ کا لگے کہ دو کلر سے ہمیں بنانا ہے تو دو کلر سے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں کہ میں نے تین تین سے بنایا ہے یہاں سے ہمیں سٹارٹ کریں گے جاں سے ہمیں سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے بھی ہمچ چین بنا لیں گے چھیک ہے tین چین بنانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا یہاں پہ تین ڈبل کروسیا ہے ایک دو تین تو تینوں میں ہم ایک ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے ایک پھر ایک اس میں کریں گے تین ہو گیا ہمارا اور یہ چار اور پھر ہم یہاں پہ جہاں پہ ہم نے چین بنایا ہے ایک اس میں بھی ہم ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے پھر یہاں پہ ہم چین بنا لیں گے ایک اور پھر سے اسی نے ایک اور ڈبل کروسیا کر لیں گے پھر اس کے بعد اس میں بنائیں گے ایک دو اور یہ تین یہ توٹہ ہمارا کتنا ہو گیا ایک دو ایک دو تین چار اور یہ پانچ پھر سے یہاں پہ ہم دیکھیں پانچ یہ بنا ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ ایک چین بنائیں گے اور پھر سے اسی میں ہم ایک ڈبل کروسیا کریں گے تو یہ ہمارا کیا ہے کہ یہ رونڈ میں ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا نیکس رونڈ جب آپ بناو گے تو پھر اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں یہاں نیچے ہمارا ایک تھا پھر اس کے اوپر ہم نے دیکھے یہ تین کیا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے پانچ کیا ہے ٹھیکا اور بیچ میں ہمیں ایک چین بنانی ہے اب یہاں پہ پھر سے بھی چین میں ایک ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے ہم دو ہو گیا یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے پھر جس میں چین بنانی ہے اس میں ایک ڈبل کروسیا کریں گے ٹھیک ہے اس نے چین بنانیا تھا تو اس میں ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے تو یہ ہمارا پانچ ڈبل کروسیا complete ہو گیا دیکھیں یہاں پہ ایک چین بنانیا ہے پھر اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ ہو گیا پانچ کرنے کے بعد ایک چین بنانی لیں گے اور پھر سے ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے تو اسی درہ سے یہ رونڈ ہمارا complete ہوگا پھر اگلے رونڈ میں دکھاتے ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ رونڈ ہمارا complete ہو گیا ہے دیکھیں اس طرح سے یہ بن کے complete ہو گیا ہے ایک دو رونڈ اور ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پھر یہاں پہ میں ایک چین بنانوں گے اور اس میں جو تین چین بنانیا ہے سب سے اوپر والے میں میں جوائنٹ کر لوں گے دیکھیں یہ سرکل بن گیا ہے ابھی تھوڑا سا یہ جھول جیسا ہے لیکن پھر اوپر جاتے جاتے ٹھیک ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا کیا ہے پانچ یہاں پہ ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ اب اس رونڈ میں ہمارا چھے ہو جائے گا دیکھیں ایک دو تین سوری ساتھ ہوگا اب میں نے تین چین بنانیا ہے اس والے میں اب پھر اس میں یہ دیکھیں ایک ڈبل کروسیا بناؤں گی تو یہ دو ہو گیا ہمارا اس والے چین میں بناؤں گی تین پھر یہ چار اور یہ پانچ اور یہ چھے چھے ہو گیا اب یہاں پہ جو میں نے چین بنانیا ہے اس میں اس میں ہم ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے اور پھر سے ایک چین بنا لیں گے ایک چین ٹھیک ہے اگر آپ لگے تو دو بھی چین بنا سکتے ہیں اور پھر سے اس میں ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے ایک چین بنا کے اور پھر یہ والا چین ہے اس میں ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے تو یہ ہمارا اس رو میں ساتھ ہو جائے گا اور اگلے رو میں نو ہو جائے گا تو میں دو رو کر کے یہ اور ایک اور رو کر کے پھر دکھاتے ہوں گے یہ آگے ہمیں کیا ڈیجائن بنانا ہے یہ میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں یہاں تک تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھے سے اور جیسے جیسے رونڈ بڑا ہوگا ویسے ویسے اور آپ کو اچھے سے سمجھ میں آتے جائے گا کہ کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں اب اس رو میں ہمارا ساتھ ہو گیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک سے دیکھ لیجائے دیکھیں یہ والا جہاں پہ چین ہے وہاں پہ ہم نے دو بنایا ہے اور دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اب یہاں پہ پھر سے چین بنا لوں گی ایک اور پھر سے اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا کر لوں گی تو یہ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ دیکھیں پہلی یہاں پہ ہمارا نیچے ایک ہوا تھا پھر تین ہوا پھر پانچ پھر ساتھ اگلے رو میں نو ہوگا تو اگلے رو کر کے یہ رو اور ایک اور رو کر کے پھر میں دکھاتے ہوں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ میں نے ایک دو تین چار رو کیا میں نے یہاں تک بتایا تھا کہ جہاں پہ ہمارا نو کمپلیٹ ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو تو وہاں تک بناوں گی تو میں نے یہاں ایک رو اور بنایا ہے دیکھیں اس رو میں میرا گیارہ ہوا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس گیارہ تو یہ میں نے گیارہ تک بنایا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو دبل کروسیاں ہم نے بنایا نا وہ گیارہ تک کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں ہم ایک دو تین بنا لیا ٹھیک ہے تین کا ایک دبل کروسیاں ہو گیا اس میں پھر اس میں ایک اور دبل کروسیاں کر لیں گے پھر اس کے بگل والے میں ایک دبل کروسیاں کریں گے پھر یہاں پہ ایک چین بنا لیں گے ایک چین بنانے کے بعد یہاں چھوڑیں گے تک کہیں ایک اور دو چین میں ہے اور ایک پھر اس مکانس بنایا تین ہو گیا ٹھیک ہے ایک دو اب یہاں پہ دو چین بنائیں گے ایک دو اور پھر اس کے بعد ایک دو تین چھوڑنے کے بعد تک کریں یہ تین چین چھوڑیں گے ایک دو تین چین چھوڑ کے اور اس میں ہم ایک دبل کروسیاں بنا لیں گے پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور پھر سے تین چین چھوڑیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے تین چین چھوڑنے کے بعد اس میں ہم ایک ڈبل کروشے بنا لیں گے پھر اس کے بگل والے میں ایک ڈبل کروشے بنائیں گے اس طرح سے اور پھر یہ جو ہمارا ہے بیچ میں جو چین ہم نے نیچے سے لائے ہے اس والے میں سیم ویسے ریپیٹ کریں گے دیکھیں ایک میں نے اس میں ڈبل کروشے بنایا پھر یہاں پہ ایک چین بنائیں گے یا دو بھی چین بنا سکتے ہیں آپ اگر بنانا ہے تو دو چین بنانے کے بعد پھر سے ایک ڈبل کروشے اس میں کر لیں گے پھر یہ والا چین میں کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب پھر اس کے بگل والے میں بھی ایک چین ایک ڈبل کروشے بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا کورنر پہ بن گیا اور یہاں پہ ایسے بنایا پھر اس کے بعد دیکھیں پھر ریپیٹ یہی کریں گے یہاں پہ دو چین بنائیں گے ایک اور یہ دو اور پھر تین چین چھوڑیں گے ایک دو تین اور اس والے میں بنا لیں گے ڈبل کروشے پھر دو چین یہاں پہ بنائیں گے اور پھر تین چین چھوڑیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے چوتھے والے میں ڈبل کروشے کر لیں گے تو یہ راونڈ ہمارا ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا پھر اگلے راونڈ میں پھر الگ ڈیجائن ہوگا یہاں پہ میں یہاں تک ایک بار اور دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ پھر میرا یہاں چین والا ہے تو یہاں پہ ڈبل کروشے کریں گے پھر یہاں پہ دو چین بنا لیں گے نیچے میں نے ایک ایک چین بنایا ہے آپ اگر چاہیں تو دو چین بنا سکتے ہیں اور اوپر میں دو چین بنا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں بھی ایک ڈبل کروشے کر لینا ہے پھر اس کے بگر والے میں ایک ڈبل کروشے کر لینا ہے جب آپ بنانے لگ ہوگا دیکھیں اس طرح سے یہ بن کے آئے گا میں راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ ہی طرح نہ سے دکھ رہا ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ لاسٹ میں میں کیا کروں گے کہ یہ دیکھیں اس میں ایک ڈبل کرو سے بنا کے پھر دو چین بناوں گے اور اس میں اس کو جو تین چین میں نے بنایا تھا اس میں جوائنٹ کر لوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر سے چین بنائیں گے اور پھر اس میں ایک ہم ڈبل کرو سے اور بنایں گے ٹھیک ہے تو دو ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور یہ دو جو ڈبل کرو سے ہے اس کو سکپ کر کے اس میں ہم ڈبل کرو سے بنا لیں گے جو چین بنایا تھا پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے پھر اس میں ایک ڈبل کرو سے کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے پھر یہ دو چین بنا کے یہ دو ڈبل کروشیاں سکپ کر کے یہ والا میں ہم ایک ڈبل کروشیاں بنایں گے اور پھر یہ جو چین ہم نے دو ڈالا ہے اس میں ہم ایک ڈبل کروشیاں کر لیں گے اور پھر یہاں پہ دو چین بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ دو چین بنا کے پھر اسی میں ایک اور ڈبل کروشیاں کریں گے ہم پھر یہ والا چین میں ایک اور بل گروسے کر لیں گے تو یہ جو کورنر پہ ہمیں نیچے سے بناتے آ رہے ہیں وہ ہے ہمارا اب یہاں پہ پھر سے دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد اس میں ایک ڈبل گروسے کر لیں گے تو اسی طرح سے یہ رون ہمارا کمپلیٹ ہوگا پھر دکھاتے ہوں بنا یہ دیکھیں یہ رون کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے ہمارا اب اس کے بعد کا رو دیکھیں یہاں پہ تین چین بنائیں گے پہلے دیکھیں سبھی رو میں سٹارٹنگ میں ہم تین چین بناتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بغل والے چین میں ہم ایک ڈبل گروسے بنائیں گے پھر اس کے بغل والے چین میں ایک ڈبل گروسے بنائیں گے پھر جو یہ چین ہم نے بنایا ہے دو اس میں ہم دو ڈبل گروسے کریں گے ایک ٹھیک ہے تو یہ total ہمارا پچ ہو جائے گا اب یہاں پہ دو چین بنہ لیں گے اور پھر یہ جب بیچ میں ہیں اس میں ہم ایک hacer ایسے کریں گے پھر یہاں پہ دو چین بنہ لیں گے ایک اور یہ دو اور پھر اس میں یہ جو چین ہے اس میں دو ڈبل کروسیاں کریں گے ایک اور یہ دو دو ڈبل کروسیاں بنانے کے بعد یہ جو ہمارا دو ڈبل کروسیاں یہاں پہ ہے اس کے اوپر بھی ہم دو ڈبل کروسیاں بنا لیں گے ایک بنایا اور پھر اس کے اوپر ایک اور دیکھیں آپ بیڈیو پورا دیکھئے گا نہیں تو آپ پھر مس ہو جائے گا آپ کو سمجھیں نہیں آئے گا دیکھیں یہ چار ڈبل کروسیاں ہوا یہاں پہ ہم پھر ایک ڈبل کروسیاں کر لیں گے پھر دو چین بنائیں گے اور پھر اس میں اک اور ڈبل کروسیاں کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیجائن اس طرح سے بن کے آیا کہ یہاں پہ ہم نے پانچ کیا یہاں بھی پانچ ہو گیا اسی طرح سے یہاں بھی ہمارا پانچ ہو جائے گا اس میں ایک ڈبل کروشے کریں گے پھر اس میں دو اس میں اس طرح سے یہ رونڈ کمپلیٹ ہوگا پھر میں دکھاتی ہوں اگلے رونڈ میں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ رو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہے اور یہ ڈیجائن ہمارا ایسا دکھ رہا ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ پھر سے ہم تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد پھر اسی میں ایک اور ڈبل کروشے کر لیں گے تو جتنا ہمارے ڈبل کروشے کیے ہوئے ہیں پانچ اس میں سب ہی میں ہم ڈبل کروشے کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا چھے ڈبل کروشے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پانچ نیچے کیا ہے اس کے اوپر سب ہی میں ہم ڈبل کروشے کر لیں گے سب ہی چین میں ڈبل کروشے کے اوپر ڈبل کروشے ہم پھر سے کر لیں گے ٹھیک ہے فرنس اس کے بعد دیکھیں یہ جو دو کا چین ہے اس میں دو ڈبل کروسیاں کر لیں گے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ جو ایک ہمارا ڈبل کروسیاں ہے اس کے اوپر پھر سے ایک اور ڈبل کروسیاں کر لیں گے پھر یہ دو کا چین ہے یہاں پہ بھی اس کے اوپر ہم دو ڈبل کروسیاں بنا لیں گے اور یہ جو پانچ ہے پانچوں میں ہم ڈبل کروسیا کر لیں گے پانچ میں کر کے یہاں پہ آنے کے بعد پھر دیکھیں یہ دیکھیں پانچ میں نے یہاں پہ کر دیا ڈبل کروسیا اب اس کے بعد دیکھیں یہ والا جو دو کا چین ہے اس کے اندر ہم پھر سے ڈبل کروسیا بنائیں گے یہاں پہ دو چین بنا لیں گے اور پھر سے اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا بنا لیں گے جیسے نیچے سے ہم بناتے آ رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اب یہ جو پانچ ہمارا پھر یہاں پہ ہے تو سب ہی میں ڈبل کرو سے ہم بنا لیں گے سیم جیسا یہاں پہ بنایا دیکھیں یہ جو بنایا ہے نا یہاں پہ سیم ویسے ہی یہاں پہ بنا لیں گے اور پورے رونڈ میں ہم ایسے ہی بنانا ہے تو ایک بار اور میں دکھا دیتے ہوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے دو تین چار اور یہ پانچ پھر اس کے بعد اس میں ہم دو ڈبل کرو سے کر لیں گے تو یہ پورا رونڈ ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد میں دکھاتے ہوں آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ رو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کارے سے یہ ڈیجائن بن گیا ہے اب یہاں پہ اسی چین میں ہمیں ڈبل کرو سے کر لیں گے مطلب تین چین بناؤں گی تو ایک ڈبل کرو سے ہو گیا اس کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا کرنا ہمیں یہ تین چین بنائے تو ایک ڈبل کرو سے ہو گیا اب یہاں پہ دو اور چین بنا لیں گے اس طرح سے پھر دیکھیں یہاں پہ دو سکیپ کر لیں گے ایک دو دو چین سکیپ کرنے کے بعد اس والے میں ہم ڈبل کرو سے کریں گے دو چین سکیپ کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک دو اور یہ ہمارا دو چین اوپر کا ہو گیا اب یہ جتنے ہمارے ڈبل کرو سے کیا ہوا ہے اس کے سب ہی کے اوپر ہم ڈبل کرو سے کر لیں گے تو یہاں تک یہ کورنر تک پہنچ کے پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے بون لیا یہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور یہاں تک میں نے بون لیا اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ دو چین بچا ایک اور دو دو چین بچنے کے بعد یہ دو چین ہے ہمارا نیچے سے جو آرہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک اور دو یہ چین بنائیں گے اور پھر اس میں ڈائریکٹ ہم ایک ڈبل کرو سیاں بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں دو چین ہم نے یہاں پہ سکیپ کیا اب یہاں پہ دیکھیں پھر سے ایک اور دو چین بنائیں گے اور یہ دو پھر اسکیپ کریں گے ایک اور یہ دو دو چین اسکیپ کرنے کے بعد یہ تیسرے والے میں ہم ڈبل کروسیا بنا لیں گے تو یہ جو ہم نے نیچے سے ایسے بناتے ہوئے آیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک دیکھے ڈبل کروسیا بنایا ہے اور پھر باقی کا جو ہے سبھی میں ایک ایک ڈبل کروسیا بنا لیں گے یہاں تک اور پھر سے سیم یہی ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے فرنس تو ایسے ہی میں بنا کے پھر دیکھا کے دیکھیں یہ رونڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو یہ دو چین اسکیپ کر کے اور یہ دیکھیں دو چین بنانے کے بعد یہ تین ایک دو تین تیسرے والے میں ہم جوائنٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں یہ ہو گیا اب یہاں پہ اس کو ہم ادھر سٹیچ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ ٹرانسوار کر لیں گے اس کو بیچ میں ٹھیک ہے اب بیچ میں یہاں پہ تین چین بنا لیں گے تین چین ہم نے یہ ڈبل کروسیا ایک کے لیے کیا اور دو چین اور بنائیں گے ہم اور اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پہ پھر دو چین بنائیں گے اور پھر یہاں پہ ہم دو سکیپ کریں گے ایک دو یہ والا تیسرے میں ہم کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں تک ہم سب ہی میں ایک ایک ڈبل کروسیا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بیڈیو بڑا ہو جاتا ہے اس لیے میں جب ڈبل کروسیا کرنے لگتی ہوں تو میں وہ روک دیتی ہوں بیڈیو کو بنانے کے بعد میں دکھاتی ہوں نہیں تو پھر بیڈیو بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے پھر دیکھنے میں بورٹ لگنے لگتا ہے ہے نا فرنس یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک میں ڈبل کروسیا کر لیتی ہوں دکھا بھی دیتی ہوں آپ کو بات نہیں تو ہڑا سا بیڈیو بڑا ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ پورا بیڈیو آپ دیکھیں گا نہیں تو پھر آپ سکیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ پھر سمجھ نہیں پاؤ گے یہاں تک میں نے کر لیا ڈبل کروسیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک دو چین ہمارا رہ گیا تو سب سے پہلے اوپر میں ہم دو چین بنا لیں گے اور اس میں دو چین ہے بنا ہوا اس میں ایک ڈبل کروسیا کریں گے پھر دو چین بنائیں گے پھر اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی ہم دو چین بنائیں گے اور پھر اس میں پھر سے ایک ڈبل کروسیا کریں گے پھر دو چین بنائیں گے پھر دو ڈبل کروسیا کریں گے اس طرح سے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو چین بنا لیں گے ایک دو دو چین بنانے کے بعد پھر دو چین کو سکیپ کریں گے اور اس میں ڈبل گروسیا کر لیں گے تو یہ راؤنڈ ہمارا ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا دیکھیں پھر یہاں تک میں بناوں گے ایک دو چین چھوڑنے کے پہلے ہی یہی تک میں ڈبل گروسیا بنا لوں گے پھر اس کے بعد یہ ڈیجائن بنا لیں گے تو یہ ہمارا ایسے ہی رو کمپلیٹ ہوگا اگلے رو میں پھر دو دو اسکیپ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ رو کمپلیٹ ہو گیا دیکھئے دو دو کم آتے دونوں سائٹ سے دو دو ہمیں گھٹانا ہے تو دو دو گھٹانے کے بعد اس طرح سے اب یہ دیکھئے میں یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہوں تو اس میں پیچو بیچ میں ٹرانسفر کروں گی ایسے سلیپ اسٹیج کرتے ہوئے پھر یہاں پہ دیکھئے پھر تین چین بناؤں گی پہلے تین چین بنانے کے بعد دو اور ہمیں بنا لینا ہے تو ٹوٹل پات چین بنانا ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک دبل کروسیا کر لیں گے دیکھئے اس طرح سے ہو گیا پھر جب یہاں سے رو کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر جوائنٹ کرنا ہوتا ہے پھر یہاں پہ دیکھئے دو چین بنانے کے بعد یہ دو سکیپ کرنا ہے ہمیں دو چین کو اور ڈائریکٹ اس میں دبل کروسیا بنانے لیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ ہم نے دبل کروسیا بنانے لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور اس میں دونوں کو یہ سکیپ کر دیں گے دونوں چین کو اور ادھر یہاں پہ دبل کروسیا کر لیں گے پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور پھر اس میں دبل کروسیا بنانے لیں گے پھر دو چین پھر ایک دبل کروسیا بنانے لیں گے دیکھیں دو چین میں سکیپ کر کے یہ تیسرے والے میں ایک دبل کروسیا بنانے لیں گے تو یہ دیکھو بہت ہی سیمپل ہے یہاں پہ دیکھیں گھٹتے گیا والہ گھٹتے گھٹتے ہمارا پانچ ہو گیا ہے اب اگلے رو میں میں یہاں پہ ایک بناؤں گی اور ایک یہاں پہ بناؤں گی دو چین کرنے کے بعد تو میں دکھاتے ہوں یہ رونڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس رونڈ میں ہمیں ایسے ہی بنانا ہے یہ میں نے دو سکیپ کیا ہے پھر اس میں پانچ دبل کروسیا بنانے کے بعد دو سکیپ کر کے پھر اس میں بنا دوں گے ٹھیک ہے تو میں بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ رو کمپلیٹ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے ڈیجائن ہمارا بن کے آیا ہے دیکھیں بہت ہی پیارا ڈیجائن بن کے آیا ہے اور آپ اگر بیچ میں سکیپ کیے ہوں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا گا پورا اگر دیکھیں ہوں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا ابھی دیکھیں میں دو چین یہاں پہ بنا کے یہ جو پارچ چین بنایا تھا میں نے تین کپلے دبل کروسیا بنیا تھا پھر دو چین بنایا تھا تو اسی میں تیسرے والے چین میں ہم یہاں پہ اس کو جوائنٹ کر لیں گے سلیپر سٹیج کرتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے پھر یہاں پہ سلیپر سٹیج کرتے ہوئے ہم بیچ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر سے میں پانچ چین بناوں گی تو یہ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آگے کہ پانچ کیوں بنانا ہوتا ہے دو ہمارا یہ چین ہو جاتا ہے اور ایک جو تین کا ہمارا رہتا ہے ایک دبل کروسیا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تین چین بنائی اور دو چین اور بنا لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس میں میں ایک دبل کروسیا کر لوں گی اور پھر اس کے بعد دو چین بناؤں گی دو چین بنانے کے بعد دیکھیں یہ دو سکپ کریں گے دو چین اور اس میں بنا لیں گے ایک دبل کروسیا پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے دو چین بنانے کے بعد یہ دیکھیں دونوں چین کو سکپ کر کے اس میں ہم ایک دبل کروسیا بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ پورے میں ہمارا اس طرح سے بن جائے گا جالی تو دیکھیں پھر دو چین بناؤں گی اور اس میں ایک دبل کروسیا دیکھیں اس طرح سے یہ رونڈ ہمارا کمپلیٹ ہوگا جہاں پہ ہمارا پانچ ہے اس میں بیچ میں ایک بنائیں گے دبل کروسیاں پھر دو چین دے کے پھر اس میں ایک دبل کروسیاں یہ رونڈ ہمارا ایسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اگلی رونڈ میں دیکھاؤں گی کیا کرنا یہ دیکھیں یہ رو کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا اس طرح سے ڈیجائن بن گایا ہے اب یہاں پہ کیا کروں گی میں اس کو جوائنٹ کر لیں گے دو یہ چین بنایا ہے اور یہ تین چین ایک دو تین ٹھیک ہے تین چین پہ ہم اس کو اس طرح سے جوائنٹ کر لیں گے ایک چین بنا کے اس کو بلو والے کو میں کٹ کر لوں گی اب یہاں سے یہ مہرون کلر جوائنٹ کروں گی تو یہ دیکھیں کہیں سے بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ دیکھیں دبل کروسیا کے اوپر ہی میں اس کو جوائنٹ کر لیں گے یہ چین بنا لیں گے یہاں پہ ایک دو اور یہ تین ٹھیک ہے تین چین بنانے کے بعد دیکھیں یہ جو دو کا چین ہے اس میں ہم دو دبل کروسیا بنائیں گے ایک اور یہ دو پھر یہ جو ایک ہماراں یہاں پہ ڈبل کروسیا ہے اس کے اوپر ہم ایک ڈبل کروسیا بنائیں گے اور یہ جو چین ہے اس میں دو بنائیں گے یہ ہماراں ڈیزائن ایسے ہی بنے گا ایک میں مطلب ڈبل کروسیا کے اوپر ڈبل کروسیا بنائیں گے اور چین جو ہے اس میں دو ڈبل کروسیا بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک یہ دیکھیں یہ رو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن ہمارا بن گیا ہے اب دیکھیں میں اب یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہوں بلو کلا میرون میں نے کٹ کر دیا ہے اب میں بلو کلا پھر سے لے ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھر ہم چین بنا لیں گے تین پھر اسی میں ایک اور ڈبل کروسیا کر لیں گے اسی چین میں جس میں میں نے تین چین بنایا نا اسی میں پھر سے ایک اور ڈبل کروسیا کر رہی ہوں دیکھیں اب یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور پھر سے اسی میں دو ڈبل کروسیا اور کریں گے ایک اور یہ دو دیکھیں اب یہاں پہ دو چین بنا لیں گے ایک دو دو چین بنانے کے بعد دیکھیں یہ ایک دو تین چین اسکیپ کر کے یہ چوتھے والے میں دبل کرو سے بنا لیں گے ایک اور یہ دو دو بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے اور پھر سے دو ڈبل کرو سے اس میں بنا لیں گے اس طرح سٹھیک ہے پھر یہاں پہ دو چین بنائیں گے اور پھر یہ دیکھیں ایک دو تین چین اسکیپ کر کے چوتھے والے میں پھر سے وہی بنا لیں گے تو ایسے یہ پورا رونڈ کمپلیٹ کر لیں گے پھر اگلے رونڈ میں دکھاتے ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا رونڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ یہاں پہ اس کو تیسرے والے چین میں ہم جوائنٹ کر لیں گے اس کو سلیپر سٹیچ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ لے آئیں گے بیچ میں جو دو چین ہے نا اس کے بیچ میں ہم لے آئیں گے اس کو اب دیکھیں یہاں پہ پھر سے میں چین بنا لوں گی تین اور اسی میں پھر سے ایک ڈبل کروسیاں بناوں گی ٹھیک ہے پھر یہاں پہ میں دیکھیں یہ دو ڈبل کروسیاں ہو گیا ہے اب یہاں پہ ایک چین بنا کے پھر سے دو ڈبل کروسیاں کر لوں گے دو ڈبل کروسیاں کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں ایک چین لے کے اس میں یہ جو دو چین بنا ہے نا اس میں سنگل کروسیاں کر لیں گے اس طرح سے پھر ایک چین بنائیں گے اور پھر ایک دو ڈبل کروسیاں ایک اور ڈبل کروسیاں کر لیں گے دو ڈبل کروسیاں کر لیں گے دو ڈبل کروسیاں کر لیں گے یہ ایک چین بنا لیں گے اور پھر اس میں دو ڈبل کروسیاں کر لیں گے ایک اور یہ دو ٹھیک ہے پھر ایک چین بنائیں گے اور اس کو سنگل کروسیاں کر لیں گے اس طرح سے پھر ایک چین بنائیں گے تو یہ رونڈ ہمارا ایسے ہی کمپلیٹ ہوگا یا ایسے ہی پورا بن جائے گا پھر بنانے کے بعد دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ رونڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا میں نے یہاں پہ چینج کیا ہے دیکھیں یہ والا جو میں بنائی تھی یہ سٹارٹنگ میں نے دکھائے تھا آپ کو تو یہ مجھے پسند نہیں آیا تو یہ دو میں نے رہنے دیا اس کے بعد دیکھیں یہ میں تھوڑا الگ ڈیجائن بنائی تو یہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتے ہوں کیسے میں نے بنایا ہے کچھ نہیں کرنا ہے سیمپل ہے دیکھیں جیسے ہی یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سنگل کروسے کر لینے ہیں ایک چین بنانے ہیں پھر اس میں دیکھیں دو ڈیبل کروسے بنانے کے بعد ایک اور دو نکل گیا یہ دیکھیں ایک ڈیبل کروسے بنایا ہے پھر اس میں ایک اور ڈیبل کروسے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں ایک اور یہ دو چین بنائی میں نا دو چین بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو ہمارا چین ہے نا سٹارٹنگ کا اسی میں ہم پھر سے یہ ایسے نکال کے سلپر سٹیج کر لیں گے ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد پھر دو ڈبل کروسے بنا لیں گے تو یہ ہمارا تھوڑا سا ڈیجائن الگ ہو گیا اور دیکھنے میں بھی پیارا لگ رہا وہ مجھے اچھا نہیں لگا میں نے دو چھوڑ دیا دو سے کچھ اتنا ہوتا نہیں ہے کیا کیسا دیکھ رہا ہوں تو دو میں نے ویسے چھوڑ دیا دو میں نے بنایا تھا آپ کو دکھایا تھا سٹارٹنگ میں لیکن جب میں کمپلیٹ کرنے لگی تو آگے جیسے ہی میں نے بنایا تو مجھے پسند نہیں اور پھر میں اس کو دو کو چھوڑ دیا اور پھر یہاں سے دیکھیں یہ کورنر جیسے بنا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا لک اچھا دے رہا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ پھر سے میں یہ سنگل کروسے کر دوں گی اور ایک چین بنا کے اور اس میں چوانٹ کر دوں گے تو یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا اب ایک چین بنا کے اس کو کٹ کر لیں گے رہا کے کم سیکیور کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تھالپوس یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہمارا بن کے یہ تھالپوس کمپلیٹ ہوا ہے تو آپ کو یہ تھالپوس کیسا لگا جرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں اگر کچھ بھی میرے ویڈیو سے آپ نے سیکھا تو پلیج آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میرے نئے نئے ویڈیو آتے رہیں چلیے فرنس پھل ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں بائی